نمسکار ہریانا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشب کمار سرکار نے بے شک تین کرشی کانونوں کو پوری طرح سے واپس لے لیا ہو لیکن کسان ابھی ٹس سے مس ہوتے نہیں دکھائے دے رہے حالانکہ اندولن واپسی کو لے کر کسانوں میں بھی دو پکش ہیں ایک پکش جو یہ چاہتا ہے کہ کانون واپسی کے ساتھ اب گھر واپسی کا سمیں آ گیا ہے تو دوسرا پکش یہ چاہتا ہے کہ سرکار پہلے سب ہی مانگو کو مانے پھر گھر واپسی ہوگی لیکن اس سب کے بیچ سب کی نگاہیں کل سیوکت کسان مورشا کی بیٹھک پر ٹکی ہیں کیونکہ کسانوں نے پانچ دیزمبر کی بیٹھک میں باتچیت کے لیے کامیٹی تو بنا دی لیکن سرکار کی اور سے اب تک باتچیت کے لیے کوئی نیوتا نہیں آیا ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیا اگل کسان اندولن واپسی کا اعلان کریں گے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے پھر اس میں تپورن چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سات دیسمبر جس کا انتظار پورے دیش کو ہے انتظار اس لیے کیونکہ سات دیسمبر کو سیوکت کسان مورشا نے کسان آندولن جاری رکھنے یا آندولن کی واپسی کو لے کر بیٹھک بلائی ہے اس سے پہلے چار دیسمبر کو سیوکت کسان مورشا نے بیٹھک کائیوجن کیا جس میں سرکار سے باتچیت کے لیے پانچ سدسے کمیٹی کا گھٹن کیا گیا اور اسی کمیٹی کو سرکار سے باتچیت کے لیے عدکرد کیا گیا تھا لیکن اب تک اس کمیٹی کے پاس سرکار کی اور سے باتچیت کے لیے بلاوا نہیں آیا ہے ایسے میں منگلوار کو سیوکت کسان مورشا کی بیٹھک کافی اہم ہے کیونکہ ایک طرف کسان گھرواپسی کے لیے ایم ایس پی سہید چھے مانگو پر اڑے ہوئے ہیں تو دوسرے طرف کچھ کسان ایسے بھی ہیں جو گھرواپسی کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں انہیں صرف اس کے ایم کی بیٹھک میں ہونے والے فیصلے کا انتظار ہے آندولن ختم کرنے کی راہ میں سب سے بڑا روڑا سات سو سے زیادہ مرت کسانوں کے پریجنوں کو معاوجہ دینا ہے ستروں کے مطابق سرکار اس کے لیے راجی ہے لیکن معاوجہ دینے کے فرمولے پر فلحال منتھن جاری ہے ایک فرمولہ یہ تھا کہ اسے راجیوں پر چھوڑ دیا جائے ایسے میں یوپی ہریانہ کی سرکار اس کی گھوشنا کرے پنجاب سرکار نے پہلے ہی ان کسان پریواروں کو معاوجہ دینے کی گھوشنا کر دی ہے ادھر کنڈلی بارڈوں پر سیوکت کسان مورچا کے آندولن جاری رکھنے کی گھوشنا کے دوسرے دن دھرنا رت نیہنگوں کی ایک جتھے بندی نے سمان سمیٹنا شروع کر دیا جتھے بندی کے سدسیوں نے کہا کہ سرکار نے کرشے قانون واپس لے کر ان کی مانگیں مان لی ہیں اب انہیں جانے کے آدیش ہوئے ہیں باقی چھوٹی موٹی مانگوں کو سیوکت کسان مورچا دیکھے گا آج گھر باپشی کی تیاری کیا ہوا گھر باپشی ساتھاری کو بیٹھک تھی ہاں وہ اپنا میٹنگ میں ہو گئی اپنا پسانہ دی باقی مسئلہ دیران کے پسادہ راہ ساتھاری کھلا رہا ہے سوکتر نہیں ہندہ گام کھوڑے لگ اچھا یہ کون سا جتھا جار رہی ہے پنجاب سے کیا نام دائیش جتھے گا پنجاب جارے ہو اب پنجاب جارے ہو اب کوئی سباب نہ دی ہے تیاری ہے کسانجونی اجور میں بابا جی کو سمانت کر گئے ہیں دیکھو آپ بابا جی آئے تو کیا بتاتے ہیں جیسے سمان اتار رہے ہو سمان اتار رہے ہو یہ جا کے وہاں پھر لگائیں گے پنجاب میں کونڈلی برڈو پر چار دسمبر کو ہوئی ایس کے ایم کی اہم بیٹھک میں نیتاؤں نے ایم ایس پی گارنٹی قانون سمیت باقی سبھی چھے لمبت مانگے پوری ہونے تک آندولن جاری رکھنے کائلان کیا تھا لیکن جس طرح سے نیہنگو کی ایک جتھے بندی نے سمان سمیتنا شروع کیا ہے اس سے صاف ہے کہ کسان بھی واپسی کا من بنا چکے ہیں کیونکہ سرکار نے ان کی مکھیں مانگے مان لی ہیں پھر بھی وہ منگلوار کو اس کے ایم کی میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے ایم کی میٹنگ میں کل کیا فیصلے لیے جاتے ہیں دیرو ریپورٹ تو سوال یہی ہے کہ کیا اب کسان آندولن دھرے دھرے سمٹ جائے گا یا پھر باتچیت اگر ٹیبل پر ہوگی تو باتچیت کا نیوتہ کس کی طرف سے ہوگا کیونکہ انتظار ابھی بھی نیوتے کا ہی ہے کسانوں کو سرکار کا اور سرکار کو کسانوں کا بات کرتے ہیں اس مدعے پر یوگیش کوشک جی رازنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاون نیرہ جی کسان نیتا میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں سودیو میں سودیش کٹاریا جی بھاچپا کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں خالے چہلکا جی کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں اور سٹوڈیو میں ہی انڈیان نیشنل لوگدل کی پروکتہ رجوانت ڈہینوال جی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے نیرہ صاحب شروعات آت سے کیا کچھ باتچیت ہونی ہے گر ملکر کے پانچ لوگوں کی کمیٹی بنا دی ہیں اور پانچ لوگ ہی سرکار سے ملکر بات کریں گے اور بات اسی بات پر ہوگی کہ ایم ایس پی کی جو خرید گارنٹی ہے وہ چاہیے ہمارے کسانوں کا جو سہید ہو گئے ہیں ان کے لیے معاوجات ان کے بچوں کے جیون یاپن کا پربند چاہیے اور ساتھی ساتھ جتنے بھی کیس کسی بھی سٹیٹ میں ہو وہ سبھی کیس جو ہے وہ واپسی ہونے چاہیے یہ مین مددے ہیں ان پر ہی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کل جب اس بارے میں بات ہوگی میٹنگ ہوگی تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی جڑ جائے گا کہ کونسی کونسی کمیٹی کے کون کونسے لوگ ہیں جو الگ الگ سٹیٹ کے مکھے منتریوں سے کیونکہ انہوں نے ڈال دیا کہ تو سٹیٹ واپس لینے والی ہے کیس تو الگ 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 سٹیٹ کے مکھے منتریوں سے یا گرہ منتری سے کون کون لوگ بات کریں گے اس پر بھی چرچہ ہوگی ٹھیک ہے سودیش کٹاریا جی کسانوں کی تو مانگ وہیں کی وہیں ہیں اور انتظار تو نیوتے کا بھی ہے ٹھیک ہے کھالی چلکہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں پہلی ریکشن چاہوں گا آپ سے اس مودے پر جی دیکھئے کسانوں نے کمیٹی بنائی پورے دیش نے دیکھا انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنی کمیٹی کے اعلان کیا لیکن سرکار نے کوئی دلچسپی نہیں لکھائی کل کو فیر کسان سنگل نٹو کی میٹنگ ہے سرکار کو ایک چھوٹا سا قدم آگے لینے میں کیا سمسہ ہے یہ سمسے بہت پر ہے کسانوں نے بہت سمپل صرف سادی سی مانگ رکھی ہیں پورے دیش کے سامنے رکھی ہیں پورے میڈیا کے سامنے رکھی ہیں جو کوئی مانگ ایسی نہیں ہے جو سرکار نہیں دے سکتی ایم ایسی پی کی انہوں نے مانگ رکھی ایم ایسی پی ایسی ہے جس کو لگا تار ہمارے دیش کے ماننی پردانمتی دینے کا وعدہ کر رہے تھے دوسرا انہوں نے مانگ رکھی کہ کسان جو کسان اس میں صحیح ہوئے ان کو آرثک ان کو ایک معاوجہ دینے کی بات ہے ایک مانگ انہوں نے رکھی کہ جو کسانوں کو پر مقدمے درج ہوئے ہیں کیسر جی کیسر جی وہ مقدمے واپس ہونے چیز جیسے پنجاب سرکار نے گوشنا کی کہ ہم سبھی کسانوں پر جو درج مقدمے واپس لیں گے موابجے کی انہوں نے بات کریے پنجاب سرکار نے اور ان کسان پریواروں کو نوکری کی بات کریے اب بھارت کی سرکار اس میں کیوں کر رہی ہے یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے پورا دیش سمجھ رہا ہے جس دن کسی بھی بھاجپا کے نیتہ سے پروکتہ سے آپ بات کرو تو ان کو ایسا لگتا ہی بہت بڑا دکھ ہے یہ کانون واپس لینے کا ہم اس کو یہ سے بھی دیکھ سکتے کیا نہیں کرتا انہیتہ سر پوری بھاجپا پارٹی کو دکھ ہے اس کا بھاجپا سمجھا نہیں پارے ہیں آج وہ یہ نہیں سمجھا پارے ہیں کہ کس طرح سے پرستط کریں کس طرح سے بچا کریں سرکار کا دونوں ہاتھوں میں بڑی مشکل ہے ان کے سامنے لیکن بھاجپا کی شیرت کو سمجھ نہیں کے لیے آپ کو بھاجپا سرکار میں ہوئے کچھ پیشلوں کو سمجھ جب دون دوہزار چودہ میں بس دو تین پائنٹ کی بات ہے آپ کو رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آگے چلے جانا دون جون دوہزار چودہ میں بھارت کی سرکار نے آتے ہی ایک فیصلہ دیا راجے سرکار کو ایک فرمان سنایا کہ جو بھی سرکار ایمیس پی پہ ایک روپے کا بونس دے گی اس کی خرید بند کر دی جائے سب سے پہلے سرکار نے یہ فرمان جاری کر اس کے بعد سرکار جب دھوڑی آگے بڑی تو دسمبر دوہزار چودہ میں سرکار کا ایک جمین عدیگر بن جس کو کانگریس پارٹی لے کے آئی تھی جس میں کسان کو عدی کار دیا گیا تا کہ اپنی مرضی سے زمین بیچے گا اپنے من وافق معاوضے پہ زمین بیچے گا سرکار نے آتے ہی اس کو رد کرنے کی کوشش کری اور رد کرنے کوشش کری جس کے ہمارے نیتہ سر راہول جی نے پورے دیس کی کسان بھائی آج کی مدو پر بات کرتے میں اب اینیش کمنٹ میں واپس آ جاؤں رجبندی کے پاس میں آتا ہوں رجبندی رکھی اپنی بات جو کسان جو دھرنے پر بیٹھے تھے جو اندولین کے لئے بیٹھے تھے وہ جائز بیٹھے تھے اور اب جو حقیقت یہ ہے کہ کسان نے سرکار کے پالے میں گین پھیک دی سرکار کیا کرے اصل میں یہ آندولین ختم ہو جانا چاہیے تھا اسی دن جس دن یہ کرسی کانون واپس لیے صرف جب یہ اتنی بڑی بڑی بات کہہ رہے تھے کہ کسان کے اتیسی ہیں کس بھی بولا یہ لیکن جب وہ کانون واپس ہو گئے تو اس کے بعد یہ جو بھی چیزیں ہیں چاہی ان کے مقدمے ہیں یہ مقدمے اسی کیس کے بارے بہے تو آئے تھے جب یہ کرسی کانون اگر یہ نہیں آتے کالے کرسی کانون اگر نہیں آتے تو یہ کسان گھر سے کیوں نکلتے یہ اندولن کے گھر کیسے چلے جائیں تو سرکار کے پالے میں گیند ہے سرکار کو چاہیے کہ ترنت ان کے یہ ایمیس پی کا جو کانون بنائے ان پر جو مقدمے درج ہوئے ہیں وہ مقدمے ایک لم سے واپس لے اور جو صحیح ہوئے ہیں ان کے آرثیق معاوجہ بھی دے اور جو ان کے پریوار والے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں ان کو نوکری دینے کا بھی کام کر چھوٹی سی مانگ جب یہ کانون واپس لے سکتے ہیں تو یہ مانگ کوئی بڑی نہیں ہے اب سرکار جان بوجھ یہ کچھ نیریٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے کچھ میڈیا ہاؤسز کے دورہ دو باتیں سیٹ کر رہی تھی میڈیا جس ٹائم پہ یہ باتیں کہی گئی تھی کہ کانون واپس ہو گئے ایک تو یہ سیٹ کر رہی تھی کسان بڑے خوش ہیں وہ خوش نہیں تھے وہ اپنی دو پھارڈ ہو جائیں جو کوشش کی گئی انہوں نے سوچا کہ پانچ نام مانگیں گے آپ پس میں سر پھوڑ لیں وہ بھی نہیں ہوا اب یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ آدھے لوگ جانا چاہ رہے ہیں آدھے نہیں جانا چاہ رہے ہیں ویئر ایز میں نے جتنے بھی کسانوں کے ڈائریکٹ بیان سنے انہوں نے سپشٹ کہا ہے کہ جب ہمارا جو سنیوکت کسان مورچہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ سہمت ہیں چاہے ہم نے اپنے بستر بوری رکھ لیے سارے کئیوں نے تو سمان رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا سمان پیکڈ ہے لیکن جو کسان مورچہ فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ اور وہ ہی کریں گے میں تھوڑی چھوٹی اور پیچھے چل دیتا ہوں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں کے تینوں چاہے کوئی کالا کہے چاہے سفید آپ یہاں پر یہ مان رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ دو پکش ہیں کسانوں کے اندر ایسا نہیں ہے یہ نیراتیو سیٹ کیا جا رہا ہے یہ جنتا یہ دیکھو مجھے صرف آپ کے علاوہ اس چینل کے علاوہ یا ایک آدھا چینل اور ہندوستان کا چھوڑ دوں اس کے علاوہ مجھے ہندوستان میں پورے کے پورے میڈیا کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں خریدے ہوئے ہیں اور خاص طور پر کسانوں کو تو بدران چرنے پہ ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں میں ان کی نیوز دیکھتا ہوں آپ آگے بڑھتے ہیں آپ آدھولن میں جلیبی لڈوں کا ذکر کر رہے تھے سر وہ ہم نے کوئی پوچھا ہے آگے بڑھتا ہوں میں آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مددگی مددگی بات یہ ہے کہ ہم نے میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ کوئی بھی مجھے آکے سمجھا دے کہ قانون کسانوں کے لیے ہیں وہ قانون کسانوں کے لیے ہیں ہی نہیں وہ قانون ہیں جو کسانوں کی فصل ہوگی اس پرڈکٹ کو کیسے آگے بیچا جائے گا کیسے سمالا جائے گا اس کا کون کیسے لاب اٹھائے گا یہ بات میں آج بھی پروو کر سکتا ہوں وہ تو گڑی تاہوز میں کوئی بات نہیں اب آگے بڑھتے ہیں چلو اب آپ نے وہ قانون واپس لے لیے مدی جی نے آج سے کئی مہینے پہلے کہا تھا کہ ایک بھون کی دوری پہ ہوں اور اس کے فورن بعد وہ اپنے پورے ہندوستان میں گھوم لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کے دن ان کے پاس پتن سے ملنے کا ٹائم ہے وہاں کے راشت پتی سے وہ ملیں گے اور یہاں پہ جو پانچ لوگ انہوں نے کہا اس کا فیضلہ کرنے کے لیے بھی مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں وہ اس کا ڈیسیزن بھی نہیں لے کے گئے اب اس کے بعد اور آتا ہوں پارلیامنٹ کے اندر مجھے شرم آتی ہے اس بات پہ میرا منطری یہ بیان دیتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی کسان مرا بھی ہے ہمارے پاس کوئی فیگر ہی نہیں ہے اگر فیگر نہیں ہے تو مجھے وہ جواب دیں یو پی میں ان کی سرکار ہے انہوں نے ان چار کسانوں پہ جن پہ گاڑی چڑھائی گئی تھی ان پہ ایف آئی آر درج کری ہے یا نہیں کری ہے اس کے علاوہ ایک ایس ڈی ایم نے جس نے کہا کہ سر پھوڑ دو سیدھا ہریانہ کے اندر اس ڈی ایم کو انہوں نے آگے وہ چنڈی گڑ واپس بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب پارلیا منٹر میں بیٹھ کے بھی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو اور سرعام کر رہے ہیں ٹھیک ہے شدیش جی جواب چنڈی جی میں نے بھی کئی بار بیٹھ کے آپ کی پینلل کے واجب سے ستیج نمبردار جی کی پرسوں کی آپ لائیو دیویت سنیے انہوں نے کہا کہ اگر کسان آمدورن ختم نہیں کرتے تو جنتر منتر بیٹھ سے دھرنا دیں گے گانزے اسرائیل میں اس بات کے لیے دیں گے کہ ہر واپسی ہونا چاہیے ساری مانگے مان لی گئی ہیں یہ ہم نے بھی روائے ہیں اب تھوڑ دیو سن رہا تھا جس کانزی کا امریس کر سے بہت بڑی کسان نیتا ہے جس کانزی نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد لائیو کے کہا کہ لگ بگ مان لی گئی ہیں اب تو کسان کو واپسی کرنے نہ چاہیے کسی سو دو ویستی ان مانگوں سے سحمت نہیں ہے اور ان پتر سے سحمت نہیں ہے مجھے لگتا ان کا راضی نیتی چیز ہے ساتھی اس نمبر ناریس سے بیٹھ کے بہت میں سب کے بات کا جواب دوں گا کھالی چہل کا جی کہہ رہا ہے کہ ہم نے گوزنا نہ کروا ہے پنجاب میں جو کسان مرتا گیا اب راہو گانجی کی پریس کون فرنس کرتے ہیں کہ پانچ سو کسان پنجاب میں مارے گئے ہیں انہوں نے پانچ لاکھے گوزنا کر دی پانچ سو کے حساب سے پانچ لاکھے پسیل پروڑ بنتے ہیں سننین جی پریس کون فرنس کرتے ہیں وہاں کے مکرم انتری کہتے ہیں دس کروڑ روتے کی مُہاو جی gear کی ہم نے گوزنا کر دی اور راہو جی habe 물 کے سامنے آ رہے ہیں راہو جی کے طرح میں اس یعنی جسو اس کے Ps Keoi کن اے نیا راہو جی کے طرح میں ہ آم águaی ہو ہم نے اللہ والے لوگ بات کر رہے ہیں یہ بات کرے کندیلا یہ ٹھیک 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 موسیقی 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 سدیش جی سدیش جی ایک چھوٹا سا سوال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سدیش جی سر کانون واپس ہو گئے ہیں ہم نے مان لیا اس بات کو اب کانون واپسی کے بعد کی جو بات ہے بات اس پر ہو رہی ہے پہلا سوال ایم ایس پی کو لے کر رہا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسان آئیں بات کریں ہم بات کے لئے تیارت سر نیوتہ دے دیجئے نا بولائیے تو صحیح کسانوں کو سدیش جی سدیش جی سنید سوال ایس پردیش کے مقردی منترے کو سامل کیا جائے گا سنید تمورسہ کے پدادی کاریوں کو سامل کیا جائے گا سدیش جی سدیش جی سدیش جی سدیش جی سدیش جی آلکہ آپ عریانہ کی پروکتہ ہیں لیکن میں ایک راستی پریبیکش میں بات کروں کسان آندولن سے بڑا مدہ کیا ہے ابھی آپ کے پاس الیکشن مدہمی کے چیزے میں جواب دیا آپ مانتے ہیں نا سر سودیش جی اتنا تو ماننگی کی مدہ بڑا ہے سنسٹی میں چیک ہے تو بڑا مدہ ہے تو سر اس کا سمادھان تو توریت نکالنا چاہیے نا سودیش جی سودیش جی ہریانہ سرکار نے سنگو بوڈر پر کسانوں کو بلایا تھا بیٹھنے کے لیے وہ وہاں پر نہیں پہنچے تو ہم نے کسانوں سے بھی سوال کیا کہ جب آپ کو بلایا گیا سرکار نے منچ لگایا اس میں دیوکپتی پہنچ گئے تو آپ کیوں نہیں پہنچے سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا نا سمادھان نکالنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دیش کا انداتہ خوشحال اپنے کھیتوں میں واپس لوٹے آپ چاہتے ہیں ان کی بھلائی ہو تو سر ان کو بلا لیجیے بات چیت کے لیے وہ نہیں آئیں گے تو ہم سوال پوچھیں گے ان سے لیکن آپ بلایے دوسری کم سے کم ہم بلا لے کے لیے تیار ہیں گیارہ دور کی ترسازی ہوئی ہے اور دوبارہ بلا لے کے لیے تیار ہیں سمجھوکا نہیں سر سمجھوکے کے لیے نہیں سمجھوکے کے لیے سمجھوکے کے لیے ملکل ٹھیک ہے رہا آپ سدیشی 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 اب میں چاہوں گا ایک سیتا سا جواب دے دے سدیشی ایک نوتے کی امید کسان کر کے بیٹھے ہیں میں سیدھا سا جب آپ چاہوں گا کب تک کا پلین سوچ رہے ہیں کب کسانوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بات کریں گے ایک دن دو دن تین دن ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن کوئی ٹائم لائن کوئی ڈیڈ لائن میں آپ کے چینل کے ماتجم سے کہتا ہوں جب کسان سیوکت کسان مورسہ اور کسان سنگچن چاہیں گے میں آپ کے چینل کے ماتجم سے بڑے دنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں سرکار اسی دن تیار ہے آپ بتا دے نا یہ سوڑی بات تو مرکر میں کو سرکار دے آپ تو بات کرنی سکتے کسان کا حضر کر لے گا سدیشی 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 میں آپ سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ بات کرنے کے لئے ٹینٹ میں جائیں گے یا آپ انہیں اپنے پاس بلائیں گے پہلے تو یہ بتائیے سرکار کے کہنے پر ہم نے پانچ لوگوں کی کمیٹی بنا دی اس کا مطلب ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں اور دو دن کا سمیں بیچ میں میٹنگ کا اس لئے رکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے نوتا ملے گا ہم آپ سے بات کریں گے اور ساتھ تاریخی میٹنگ میں آگے کس بات تیہ کریں گے لیکن اپنے طرف سے کوئی بات کرتے ہیں آپ کی طرح ہی ستیس نمبردار جی سن جن سے ہمارے ڈیبیٹوں دکھے دے اور وہ آج لائی ہو پہلے گے سودیش جو بیٹھا ہے ان کی بات کرتے ہیں جو بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں میں بیٹھے در ہاتھ آپ کا پدھلے کر بیٹھے ہیں میرے تو تو بہت سارے لوگ ہیں میں آپ سے سرکار سرکار بندوار کرتا کرنے کے لئے ان سے ایک سوال ایک سوال میرے ساتھ موڈی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے ایک قانون واپس اللہ ہوں گا میں ایک بار الیکشن جی جاؤں یو پی کا بولو اس کا کیا جواب ہے بولو نا جھوڑے تو بولو ایسی کہانیاں بنانے کے ماشترے آپ لوگ کتنا آرے کیا بات کرتے ہیں پردان مندری موڈی جی کے بات کرتے ہیں اگر یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیوتا جو ہے وہ کسانوں کی طرف سے آ جائیں تو کوئی بات نہیں بولا یہ ٹینٹ میں ایک بار کسانوں کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ ہم پانچ لوگوں کے کمیٹی بنا دیجئے اس سے بات کریں گے کمیٹی بننے کے بعد بیوار سرکار کا ہی بنتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بیوار بلانا سرکار کا ہی بنتا ہے کمیٹی بننے کے بعد نہ سرکار کو بلکہ ہم نے پورے دیش کو بتا دیا کہ یہ پانچ لوگ ہیں جو سرکار سے بات کریں گے اب سرکار تیہ کریں گے انہیں کب اور کہاں بات کرنی ہے اور دو دن کا ٹائم دے دیا گیا ساتھ تاریخ کو ہماری دوسری میٹنگ ہے اگر کوئی ملاقات نہیں ہوتی یا کوئی بات نہیں ہوتی تو اس میں پھر نشکہ سن ہوگا اس میں ایڈ کرتا ہوں اس میں ایڈ کرتا ہوں جس دن یہ پردان منتری جی نے نیا سوٹ بول پین کے یہ ڈکلیئر کیا تھا نو بجے اس کے بعد انہوں نے چٹھی لگ رکھی ہے جس میں اپنی ساری کی ساری باتیں کہ ہوئی ہیں کہ آپ ان کا بھی سولوشن کیجئے اس کا جواب دیا انہوں نے کوئی کوئی جواب نہیں دیا ہے نمبر ون نمبر ٹو پارٹ بولتا ہوں نمبر ٹو پارٹ ہے کہ آپ چھوڑیے کسان کو تو چھوڑ دیجئے ہرے ٹائنڈ ملنے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کسی بھی منتری سے ملنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کا اس طریقے کہاں آئیں گے جب ان کو یہ پوائیٹ میں تھی نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یہ اپنے جو ان کے کارے کرتا ہے یہ جائے ملنے سے دکھا رہے ہیں کسی منتری آپ بات کریں گے بات کسام کمیٹی کو آپ کے گھر بھیجتے آپ بات کریں گے آپ کے گھر بھیجتے آپ کے پاس ہے اتنی پاور آپ کے پاس ہے اتنی پاور آپ کے کنڈرے کرسی منتری کے پاس پاور نہیں تھی آپ اپنی پاکٹ کریں گے میں بتا دو رہا ہوں آپ کے اندری کے پاس پاور نہیں تھی آپ اپنی ملنے کی طریقہ ٹھیک ہے میں اب خالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راج نیتی سردان رہا ہے کیا وہ راکیس ٹھیک ہے جیسے کانون آتے ہیں حسن لگو باتتا ہے کہ میرے فادر صاحب کو سچی سرداند لیے راج نیتی کانون آتے ہیں راج نیتی آپ راج نیتی آپ آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے آپ نے وہ کھنڈا نہیں دیکھا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ہی میں بات کر رہا ہوں انہیں چاہیے جو چیز اس کانون کو لانے سے پہلے راج تھے میں اور لوگ تھے seperçöt اور جب یہ واپس لیے گئے جب یہ واپس لیے گئے تو پردھانمنٹری جی نے آکر ایک دم ٹی وی پر کہہ جیا بینا کسی سے بات کیے الوگ تانترک طریقے سے کہ یہ قانون واپس لے لے تا ہوں میری تفسیہ میں کمی رہ گئی ہے وہ تفسیہ میں سات سو لوگ مرے ہیں سات اجار مارنے کا پروگرام تھا میرا وہ نہیں ہو پایا ہم سوری کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کہی گئی جب واپس لیے گئے تو دو منٹ لگے ہیں اس میں اپنے لوگ سبا میں اور ساڑھے تین منٹ لگے ہیں راج سبا میں یہ کون سا لوگ تانترک طریقہ ہے کہ آپ راتوں رات قانون لے کے آتے ہیں اور دو منٹ میں اور پانچ منٹ میں آپ ان کو برباد کر دیتے ہیں اور ایک سال سات سو لوگوں کو مروا دیتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان کرا دیتے ہیں دیش کا یہ کیا طریقہ ہے آپ بحث کیوں نہیں کر دی آپ بات کیوں نہیں کر کے بتایا کہ کیوں قانون واپس لے رہے ہیں ایک چیز میں ایڈ کر رہا ہوں جو کہ نہیں پتا ہے لوگوں کو وہ چیز ایڈیڈ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لیٹر وہ جو واپس لیا گیا ہے اس میں ایک چیز یہ کہی گئی ہے کہ ہم نے کسانوں کے لیے میں انڈر لائن کر رہا ہوں نہیں تو پتا کرنے گیارہ کروڑ کسانوں کے لیے دس لاکھ روپے خرچ کیے ہیں یہ کوئی بتائے گا نہیں وہ کہاں خرچ کیے ہیں کیسے خرچ کیے ہیں کسانوں کا کیا فائدہ ہوا اس سے وہ کہیں کوئی ذکر نہیں کر رہا کوئی میڈیا اس کی بات نہیں کر رہا ہے اور جب وہ باتیں آئیں گی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم غلط قانون لے آئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قانون ٹھیک تھے ہم قانون دوبارہ بھی لا سکتے ہیں کیونکہ یہ دیش یہ تمہیں ہیں پر کچھ لوگوں کو ہم سمجھا نہیں پائے تو ان کچھ لوگوں میں سے لیکن آپ مانتے ہیں کہ ہم سمجھا نہیں پائے ایک چانوں کو آنے والے سمجھ میں سمجھ جائیں گی تو آپ جیسے لوگوں کو رسندوگوٹر پر بچیں جوتے لگیں گے دیکھنے آپ یہ چوتے کی بات ہیا ہے کیونکہ چوتے کسی بات ہیا ہے کہاں لگنا ابھی تو آپ لوگوں نے ہوای ہے گاہوں میں جاکے دکھاؤ آبی بھی ایرہ دامے تو کس کو بارڈر پر بیچ کے دکھا دو تم چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں چلو بارڈر میں بیچin ٹھیک ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں مئی ژیوٹسی Ariana ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجمانجھ سودیش جی ٹھیک ہے میں آگے بڑھا ہوں رجمنت جی پہلے تو سب سے پہلے بات ہے جس بھائی سودیش کٹاریا جی جو باتے کہہ رہے ہیں جوتے کی اصل میں ان کے ساتھ جو بیتی ہے یہ اپنی آپ بیتی کو بتا رہے ہیں کہ کسانوں نے جو ان کا ویروہد کیا ہے گاؤں میں ان کو گزنے نہیں دیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم سمجھا نہیں پائے اصل میں یہ قانون جو ان کے سمجھ میں ان کے بھی نہیں آئے دیں اور انہوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملانا سنو کیا اور ہاتھ ہلا دیئے جب انہوں نے پہلے گلتی کی اور گلتی کے بعد انہوں نے اس کے فائدے کینا نے سنو کیا اور فائدے جب انہوں نے قانون واپس نے لیے تو آپ اس کے نکشان پتہ نہ سنو کر رہے ہیں یہ دیش اس میں تھے یہ پھلائید میں تھے لیکن اصل میں یہ تھا کہ یوک پی کے چنانوں میں ان کی جو ہار ہوئی ہے جو ان کو مکتنا پڑا اس سے ڈھڑکے اور آج یہ دھر گئے اتنا ڈھڑ گئے کہ اگر کیونکہ آج سے نکل گیا تو اس کا حالات بگر جائے گے اور انہوں نے مجبوری بس کسانوں کے سامنے گھنے ڈھڑنے ڈھڑنے کا کام کیا ہے اور جب تک یہ جب تک کسان اپنی مانگوں پر آڈی گئے جب تک یہ پوری طرح سے نیرستنا ہو جائیں جو دیش لوگ کے مکت میں در جو ہے جو سہادت دی ہے اب وہ بہتر کی مہینے ہیں لیکن یہاں لگت وقت میں ہے جو بہتر 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 مہینے ہیں موسیقی 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 گئی ہریانہ میں امیس پی کی ہریانہ میں اُدھڑی دیئی ہے یہ پچھلی پسل کام اُدھارن لے جاتے ہیں جب سرکار نے کہا کہ امیس پی پر نئی خرید کر ہم کسان کو 6 روپیتہ بونس دیں گے پورے ہریانہ میں وہ بونس مشکل سے 20% پرتیسط لوگوں کو ملا ہے 70% پرتیسط لوگوں کو نئی ملا ہے یہ امیس پی کی جو گیرنٹی کی مانگ ہو رہی ہے اسی لئے ہو رہی ہے کہ آپ نے پچھلے سات سال میں کاغجی گھوشنا ہے تو کی ہے کاغجی وادے تو کی ہے کاغجی آگرے تو پیس کی ہے اچھی بات ہے لیکن دھراتل تو ان چیزوں کی کوئی سچا ہی نہیں ہے اب یہ بات کرتے ہیں بیما کمپنیوں کی ایک انیس بیس میں کسانوں سے بیما بسل بیما یوجنا کے نام پر قریب ایک لاکھ کروڑ روپیہ اُسل ہو گیا اُس میں سے لگ بک 27000 کروڑ روپیہ کے سب جی بیما کمپنیوں کو منافع ہوا ہے یہ ان کی بیما کمپنیوں کو ایک فائدہ پہنچانے کی نیتی ہے جس کا ہی ڈینڈا رہا رہا ہے اوپر سب یہ خال کرتے ہیں کہ ہم ڈینڈا رہا ہے اپنے اپنے پوائنٹ کو آپ بروڈ کر کے رکھئے میں واپس آجاؤں گا آپ کے پاس میں واپس آؤں گا سر سوال آپ سے ہی کر رہے ہیں میں جواب دینے کا موقع دوں گا آپ سے آپ چنطہ مات کی ہے میں موقع دوں گا جواب دینے کا خالی جی ان سے یہ کہو کہ ہاں ان سے یہ کہو کہ اپنے اپنے سمیم اپنی بات رکھنی چاہے کسان نے کسانوں کے لیے جو کالے قانون بنے ان قانونوں کو لاغو کرنے میں واپس لینے میں صرف میں کی نیتی نے کام کیسر جی یہ دیس چلتا ہے بنتا ہے ہم کی نیتی سے جب کانون کانون لائے گئے اس سمیں ہمارے دیس پر دینے کسی بھی راجنیتی دل سے کسی کسان سنگڑ سنے کسی سی کرسی بھی سو سکو سیس کی رائے لینا کوئی درست نہیں سمجھا جب ان کو واپس لیا اور واپس لینے کے بعد ایک ایک آکے ٹی پہ بول جاتے جو سرکار کی سرکار درستہ ہے کہ وہ خود ہی سرکار ہیں خود ہی کانون بنانے والے ہیں اور تب کانونوں پر لوگ سو راجنیتی میں چرچہ ہوئی تو کسی کوئی سرچہ میں سامل نہیں ہونے دیا گیا یہ نیتی کیا کہتی ہے کہ میں جو کروں گا وہ اس دیس کے لیے صحیح کروں گا میں جو کرتا ہوں وہ صحیح کرتا ہوں جبکہ یہ دیس بنتا ہے ہم کی نیتی سے ہمیں سب پردان فردان منطری جی کہتے ہیں کہ کئی بار انہوں نے کہا ابھی کوشید جی کہہ رہے تھے کہ مارنے فردان منطری جی ایک بار کہا تھا کہ ماں تو ایک فون کول کی دوری پر کسانوں جو بیٹھے ہیں جب اس دیس کی سرکار نے گیارہ بارہ دور کی باتشید کسانوں ساتھ تھی تو آج نیا فارمولہ کیسے آ گیا کہ جب چاہے کسان بات کر سکتے ہیں کسانوں کو کمیٹی بنانا اس بات کا پروان ہے کہ سرکار چاہے تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن بات کے لیے بات کرنے کے لیے کسانوں کو صحیح سمحان ودا کرنے کے لیے کہ سر جس سرکار کو پہل کرنی پڑے گی سرکار کو بلا نہ پڑے گا آپ ان کو بلا کے جس طرح چاہے ان کو سنتوش کر کے گھر بھیج دیجئے اس دیس میں بھاجپا اور بھاجپا کے لوگوں کو چھوڑ کر کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی سنتوش کی اور جیت اس میں ہے کسانوں کو آپ سنتوش کر کے ان کے گھر بھیج دیجئے ان کو سر سمحان گھر بھیج دیجئے لیکن سرکار وہ کرنا نہیں چاہتی سرکار کا یہ فیصلہ ہے سرکار نے جو کانوے کالے کانون واپس لیے وہ ماتر آنے والے راجوں میں چناؤں کے مند نجر لیے ہیں یہ بات ثابت ہو جائے گی لیکن سرکار کو اور سرکار سے جڑے لوگوں کو اور بھاجپا اور بھاجپا کے پروکتہ ہوئے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قانون آپ نے جتنا نقصان ٹھیک ہے بینا مشورہ کے لاغو کرنے میں کیا تھا اس سے دو قنا نقصان دو قنا نقصان آپ کی بینا مشورے کے بینا چرچہ کے کانونوں کو واپس لیے رہے جffentlich سے قابل نہیں ہے دیس کے کسان میں جواب دیتا ہوں اس بات کا سودیسیاں میں اپ کے پاس آ رہا ہ ہوں سودیسی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سودیشی نے آپ کے پاس آ رہا ہا ہے دیکھئے سرکار کی سرکار کے نمائندوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ چرچہ کے مادیم سے جواب دیا جائے لیکن کرشی منتری راجہ صبح میں یہ وقت اوے دیتے ہیں کہ یہ بل جب آیا تو بہت ساری چرچہ ہو چکی تھی اب چرچہ کی آوشکتہ نہیں ہے اور اس کے بعد دھونی مت سے جیسا کہ کوشک صاحب نے پتایا دو منٹ میں تین منٹ میں واپسی کا ویدہ پارید ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ایم ایس پی کو لے کر آپ کے کرشی منتری موکہ منتری اپنی باتیں کہہ چکے ہیں کہ اسمبہوسا کام لگتا ہے ویوارک نہیں ہے مان لیتے ہیں ان باتوں کو لیکن یہ جو اور باقی پانچ مانگے ہیں چاہے اس میں پرالی پر درز معاملے واپس لینا ہے چاہے ویدیوت سنشودن ویدیق ہے یا شہیدوں کو معافظہ دینا ان کے لیے اسمارک کے لیے زمین آمنٹت کرنا اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو آسان آسان سی باتیں ہیں وہ پرشن آتے ہیں نا کوشن ویپر میں بھی کہ مشکل ہے آسان ہے تو آسان والوں کو تو کم سے کم مان لینا چاہیے اس میں بھی کہاں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے سرکار پکشی تو سمجھائے کسانوں کو سرکار پہلے دن سے سہیار کی آگر بار ٹھانگی کریں اندر بار ایم ایسی پر کریں اندر سرکار موارا آنکرسی منتری دوارا پردھان منتری اور دیگرامی کی پیت کرنے کی بات کر دی گئی ہے اس پر بات کرنا بیمانی ہے جب کمیلٹی دن کو کرتا ہوں تو ایم ایسی پر آدھان ہو جائے گا پراند پر تندر سرکار کی طرف سے ایم ایسی پر پر کرسن ہے پر وہ کانون لگو میں جو مقدم ہے اس کو آپ پر لے دی جائیں گے لیکن بہت روی جب معاوض ہے جو صحیح ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے تو جو لوگ صحیح ہوئے ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں جو لوگ ایسی مرکی ہو گئی ہے میرے ان کی پرکتی سمیدنا ہے میں گہرا شید پرکت کرتا ہوں لیکن وہ لوگ بھی سامید ہو جن لوگوں نے کانونگریز دوارہ بنائی دوارہ پرکت کر رہے ہو لاکھوں کسانوں نے آتم اتیا کی ہے των لوگوں کو بھی سمید کرنا چاہیے ان کے ساتھ انجاز جئے ہونا چاہیے ڈگی لگے ہیں رجишь و لگے هو لوگوں کو ملٹائی کانونگر سے پلیس دوارہ گولی دوارہ مرے ہوئے لوگوں کو ان کو بھی سمید کرنا چاہیے اس کو سامید کر کے سب کو برابر کا نیائے ملنا چاہیے ان لوگوں کو سرام آنی چاہیے ان لوگوں کے کار دنے حالوں ہoticان میں ابھی ان کے کار دنے behalf کا سوال ان سے کرنوں گا یہ سوال میرا ہے سر یہ سوال میرا ہے چالیس لوگ مرے تھے سدیشی یہ پرالی پرالی کو لے کر جو درز ماملے ہیں سدیشی کٹاریہ صاحب یہ پرالی پرالی کو لے کر جو درز ماملے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے مطلب ریوینیو لوز کی دکت ہے یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا لفڑا اس میں بیچ میں ہیں پرالی پر درز مقدم ہے اس کو واپس لینے پر سرکار بیٹار کرے گی ایک کمیٹیک ایسٹ کر کے اس میں بیچار ویمرس کیا جائے گا کنی ارکت کہا ہے بیچار ویمرس سے سمجھ میں نہیں آتا بات یہ بیچار ویمرس ہی تو لگتا ہے کہ بات آگے بڑھا رہے ہیں مکہ انتری جی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہی کم مات لیں گے بات چرچہ کے بات جم سے ہوتا چرچہ کم کرے گا کم کرے گا چرچہ کم کرے گا چرچہ کم کرے گا چرچہ کم کرے گا سارے لوگ سامنے رہوں گے نہیں اگر آپ سے چرچہ کم کرے گا کسی کے دخلے ہوں کسی کے دخلے ہوں کسی کے دخلے ہوں کسی کی مسائن آپ پی موسیقی 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 سر آپ پر آکست کی بات کر رہے ہیں کہ شروعاتی دور میں انہوں نے بھی سمرتن کیا تھا حالانکہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ نے چونکہ ذکر چھیڑ دیا تو میں بتا دیتا ہوں یہ چار چھ دوہزار بیس کا ایک اکبار کی کٹنگ ہے جہاں پر انہوں نے اپنا انٹیویو اکبار کوئی دیا تھا انہوں نے یہ نشی طور پر کہا تھا میں نکار نہیں رہا ہوں کہ یہ بھارتی کسان یونین کی ورشو پرانی مانگ تھی لیکن کوئی بات نہیں اب آپ نے بل ہی واپس لے لی ہے کانون واپس لے لی ہے تو چرچہ اس پر نہیں کریں گے لیکن اس انٹیویو میں اب یہ بات دھیان سے سنیے گا جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کیندر سرکار سے مانگ ہے کہ وہ ایک اور کانون لاغو کرے جس سے دیش میں کہیں بھی ایم ایس پی سے کم دام پر کسان کی اپج نہیں بکھ سکے اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مانگ سامنے آ گئی ان کی تو یہ مانگ تو آپ کے کانون لے کر آنے سے پہلے کی مانگ ہے اور اس پر چرچہ ابھی تک چل رہی ہے آپ چرچہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب کمیٹی بنے گی جب بات ہوگی تو ہم بات کریں گے لیکن سر اتنا سمیں ہو گیا ہے بات نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے کسان کو دیکھ کر دیں کسان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے سرکار سے پردان منطری سے یا آپ کی پارٹی سے جو کسانوں کو آشواستر چاہیے جو کسانوں کو چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے سوال یہ ہے سر بلکول آیا بلکول آیا سدیش جی سنیے سدیش جی آپ سرکار کے پروکتا ہیں سدیش جی سنیے تو ساہی میری بات میری بات سنیے تو ساہی سر سر میری بات سنیے تو ساہی جس میں نیاے پالکہ نے کمیٹی بنائی تھی اور وندوار چرچہ کرنے کے لیے کہا تھا اس لیے سمادار ہو جاتا آخر لیکن سودیش جی سودیش جی کمیٹیاں سمیتیاں سودیش جی سودیش جی سودیش جی سودیش جی سودیش جی کمیٹیاں اور سمیتیاں سودیش جی سودیش جی آپ نے کانون واپس دیکھے گلت کیا ہے مانی دینا کہیں آپ کو دکھو آیا گیا کہ آپ کانون واپس ہو گئے بالکل اندرسے میں تکلیف ہے آپ کو تکلیف ہے یا سب کو تکلیف ہے مطلب دیش جی مطلب دیش جی مطلب دیش جی مطلب دیش جی تو آپ اس دیش جی سودیش جی رجوان جی آپ اس میں بتائیے سودیش جی اس میں دیش دروہ کانا تھا آپ دیش جی کی بات کریں اس میں دیش دروہ کانا پر تھا آپ مجھے دو تین باتیں وہ بتائیے جب وہاں پر کسان سنگچن جو بیٹھے تھے سریوک کسان مورتہ وہاں بیٹھا تھا جنگے لوگوں میں آگ لگائی گئے یہاں پیٹرول شکل کرے دیش دروہ نہیں تھا نہیں نہیں سنیے 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 آپ آپ سنیے آپ لائنڈ آرڈر کی دکھت کو آپ لائنڈ آرڈر کی دکھت کو دے دکھت کو دے دروہ نہیں لکھ سکتے ہیں سر ہتھیارے اور آتنگی میں فرق ہوتا ہے ہتھیارے اور آتنگی میں فرق ہوتا ہے سدیش جی ہتھیارے اور آتنکی میں فرق ہوتا ہے اب میں ایک بات بول دوں سدیش جی اگر آپ کے منتری جی کے پریجن دوشی پائے جاتے ہیں تو انہیں ہتھیارہ کہیں گے آتنکی کہیں گے آپ تو بھئی تو میں کہہ رہا ہوں سر ہتھیارے اور آتنکی میں فرق ہوتا ہے میں آپ سے دیش دروہ پوسر رہا ہوں اس میں دیش دروہ کیا تھا اور آپ بتا نہیں پا رہے ہیں آپ کی خوبی ایگنسی آپ کے پاس ہے آپ کا پورا انٹیلیجنس سسٹم آپ کے پاس ہے آپ کے ایک پوائنٹ کو بتائیے آپ کی سانوں کو تو چھوڑیے آپ کی سان نیتاؤں کو تو چھوڑیے آپ دیش دروہ کی مجھے آپ دیش دروہ نہیں باتے آپ سے گوڑ سے دیش دروہ ہوں سلیشی آپ کی آواز سوڑی کلیر نہیں مر پا رہی ہے میں ٹیکنیکل ٹیم میں اسے گزارش کر رہی ہے میں آپ کی آواز ٹھیک کراتا ہوں پھر واپس ماؤں گا یوگیشی آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ جو سمسیہ ہے نا یہ یہ نہیں ہے جب بھی کبھی کسی کرور شاشک کا کوئی نرنے واپس لیا جاتا ہے تو اسے واقعی تکلیف ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے ہر شہسن کارل میں ہوئی ہے یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں کرو شاشک اسے کہتا ہوں جو کسی سے کوئی بات نہیں کرتا کسی کو اپنے کوئی تو ایک بھروسے کا آدمی ہوتا ہی ہوگا اس دنیا کے اندر ایک سو تیس پہتیس کروڑ کی بات جب ہم کرتے ہیں اس دیش کی اپنے کی تو کوئی پانچ سات دس آدمی جو منتری بنائے ہوئے کوئی تو بھروسے کے ہوں گے جب آپ نوٹ بندی کرتے ہیں آپ کسی کو بھروسے میں نہیں لے کے آتے ہیں آپ جب دیش بندی کرتے ہیں تب آپ کسی بھروسے میں کسی کو نہیں لے کے آتے ہیں آپ جب یہ لے کے آتے ہیں کانون پاس کرنے کے لیے تب آپ بھروسے میں نہیں لیتے ہیں اب جب واپس ہی لے رہے تھے میں بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑی گلتی سرکار کی ہے سرکار کا اہم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے میٹنگ نہیں کی ایک پروپر طریقہ ہوتا کسانوں کے ان کو بلاتے چاہے وہ منتریز ہی بیٹھ کے ان سے بات کر لیتے جن کو بھی آپ سمجھتے ہو آپ ان کو بٹھا لیتے اس کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے تو یہ ساری کی سارے جھگڑے نہیں ہوتے اور یہ اسی ٹائم فیصلہ ہو جاتا کہ اس کا فیصلہ ایسے ہو جائے گا ابھی ایک سکن اور جوڑ رہا ہوں ابھی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بار بار ہر چیز کو کہہ رہے ہیں یہ جی تو سٹیٹ کا مددہ ہے جیسے ایم ایس پی یہ جی تو سٹیٹ کا مددہ ہے یہ مددہ جو کرشی ہے یہ سٹیٹ کا ہی مددہ تھا جو اللی گلی اس سرکار نے بنابار سٹیٹ کا مددہ بنا کے اور قانون بنائے یوگے جی یہ کمپلیٹلی سٹیٹ کا بھی مددہ نہیں تھا وہ ساتھ وی نسوچی کا تیس وی انٹری جو ہے اس پر کافی سار تک بحثیں ہو چکی ہیں میں اس کے آگے نہیں چاہ رہا ہوں میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کیونکہ پورے ہندوستان کے اندر ہر جگہ کسانی الگ الگ ہے اس لیے نبے پرسنٹ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے بھی آپ اپنے حساب سے جہاں جہاں چاہو آپ دے دو ایم ایس پی جہاں نہیں چاہو مت دو تو پہلے دن سے یہ بھی تو کلیر کرتے ہیں میں اب فائنل کمنٹ لے رہا ہوں سمیہ کی کمی کے جلتے ہیں رجمندی جی شروعات میں آپ سے کر رہا ہوں آج جو ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسان اپنی باتوں پہ جو تھے وہ اڈگ ہے اور جو ان کی مانگے ہیں بلکل جائج ہے سرکار کو اس میں پہل کر کے اس آنڈال ان کو ختم کرانا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سا جو نقشان سرکار کرا چکی ہے کسانوں کا بھی کرا چکا ہے عام جنتہ کا بھی کرا چکی ہے سرکار کو پہل کر کے ایک بار پھر آگے بڑھ کے جو بار بار ایک فون کول کی دوری کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے اصل میں یہ بات کب کریں گے تو ان کو ترنت پرواہوں سے ان جو بات کرنی چاہیے اور جو ان کے اوپر جو مقدمے درج ہوئے ہیں وہ مقدمے ترنت پرواہوں سے واپس ہونے چاہیے جو ان کے جو سہید جو کسانوں میں جو سہادت دی ہے ان شہادتوں کے بعد ان کو معاوجہ ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ان کے کے اندری منتری تھے جنہوں نے گاڑی چڑھا کر ان کے بیٹے نے جو گاڑی چڑھا کر اور کسانوں کو کچھلا دھا ان پر بھی ترنت پرواہوں سے کاروائی ہونی چاہیے تاکہ کسان شانتی پونہ اپنے گھر سے جا چکے ٹھیک ہے جا سکے خالد جی فانل کمنٹ کسان جی اس دیش کے اندر جو بھی آم جن سے جڑے ہوتے ہیں وہ کسان ہوں جوان ہوں یا یوہ ہوں ان کو بھاجپا جس طرح سے ہینڈل کرتی ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے بھاجپا کی جو قابلیت ہے وہ کہاں ہیں بھاجپا کی قابلیت اس میں ہے کہ اتر پردیش کے مکمتری بیان دیتے ہیں کہ پاکستان سے ہوا آکے اتر پردیش کی ہوا کو دوسریت کر رہی ہے ہریانہ کے مکمتری اور آر ایس ایس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گروگرام کی نماز مسئلہ ہونے سے یہاں یہاں اسلام پھیل جائے گا یہ بھاجپا کا یہ بھاجپا کا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ سے اس دیش کو ہائیدان ہٹانا ہوگا اور جو دیش کے مدتوں کو حل کرنے والی لازنیتک پارٹی ہے کانگریس پارٹی ایک نائقی کانگریس پارٹی کے ساتھ یہ دیش آئے گا اور یہ جو خالی جی راجنیتی کرنی ہے آپ لوگوں سے ہی سیکھئے ویسے ٹھیک ہے خالی میں اس بات پر جانے رہا ہوں میں اس بات پر جانے رہا ہوں لیکن راجنیتی کرنی ہے آپ لوگوں سے ہی سیکھئے پاون جی فائنل کمنٹ دیکھئے کسان نے آساوادی رہتے ہوئے ماننی ہے گریہ منطری جی کے ایک فون کول پر اپنی پانچ لوگوں کی کمیٹی بنا دی ہے نہ کہول سرکار کو بلکی پورے دیش کو بتا دیا ہے کہ ہماری پانچ لوگوں کی کمیٹی بن چکی ہے اور یہی اب آگے سرکار سے بات کرے گی جس بھی مجھے پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور مانگیں ہماری وہیں کی وہیں اڈگ ہے کسی مانگ کو چھوڑا نہیں گیا ہے ساری کی ساری مانگیں وہیں کی وہیں ہیں اور یہ بھی نینے پکا ہے کہ جب تک مانگیں پھول نہیں ہو جاتی تب تک ہم گھر نہیں جائیں نہیں جائیں یوکیش جی فائنل کمیٹ میرا ماننا یہ ہے کہ کسانوں کی کوئی نئی مانگ نہیں ہے بلکل جائز مانگیں ہیں سرکار کر سکتی ہے سرکار کو کرنا چاہیے سرکار کو قدم آگے بڑھانا چاہیے دو قدم یہ بڑھیں دو قدم یہ بڑھیں بیٹھ کے سولوشن کرنا چاہیے تاکہ دیش میں کوئی پوزیٹیو کریٹیو ماہول بنے سرکار بلکل تیار ہے جب دیشان سنگڑھیں سرکار تیار ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سو جی آپ کی چینل کی مادم سے 32 جتھے بندیوں نے اعلان کر دیا ہے وہ پیچھ آ رہے ہیں سردونی جی نے اعلان کر دیا ہے کسان مورتا نام کی کوئی چیز نہیں ہے مجھے لگتا ہے کچھ مکھوٹا داری لوگ ٹھیک ہے جیسے لوگ راجلیتی کرنے کے لیے وہاں پر بے سر پردیش جو نئی ہے اس کار کا سمند تابد کرنا چاہتے ہیں کہ سمسکت بادان ٹھیک ہے سر بہت دنیواد آسو بیقا بہت دنیواد آسو بیقا یوگیش جی پوان جی سودیش جی خالیج جی رجونت جی اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت دنیواد اس کاریکرم میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتا جاری ہے